یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج مارچ دوہزار اکیس کی اکیس تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے بلوچ نزاد فرانسیسی صحافی بلال بلوچ نے اپنے تحقیقاتی مضمون میں جنیوہ میں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹ کاؤنسل میں تائینات انسانی حقوق کی علمبردار فرانسیسی خاتون ایمہ رائلے کا انٹریو شائع کیا ہے جس میں ایمہ رائلے نے انکشاف کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کاؤنسل نے چین میں انسانی حقوق کی خلاف برزیوں کے خلاف جنیوہ میں منقد ہونے والے یو این ایچ آر سی کے اجلاسوں میں شرکت کرنے والے چینی اور شنچیاں کے اوگر سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے نمائندوں کے ناموں کی فیرسیں جنیوہ میں چینی مشن کو فراہم کی ہیں انہوں نے بتایا کہ مارچ جون اور ستمبر میں منقد ہونے والے یو این ایچ آر سی کے اجلاسوں میں ایک ریڈیشن حاصل کرنے والے انسانی حقوق کے چینی اور اوگر کارکنوں کی تفصیلات یو این ایچ آر سی جنیوہ میں چینی مشن کو برابر فراہم کرتا ہے جس کے بعد چینی حکام ان کے گھر والوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے رشتداروں کو چین کے خلاف آواز اٹھانے سے منع کریں یہ ایک انتہائی تشویشناک بیان ہے اور اس کے بعد یو این ایچ آر سی کے اجلاسوں کی شفافیت پر کئی سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کرونا پوزیٹیو ہونے کے بعد ان کی اہلیہ بشرا بی بی المعروف پیرنی کا بھی کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے جس کے بعد دونوں کو اپنے گھروں میں چودہ دن کے لیے کترینہ کر دیا گیا ہے بہاتی وزیراعظم نرندر موڈی نے وزیراعظم عمران خان کی جل سے ہتیابی کی امید اور پیغام بھیجا ہے پاکستان میں آئی ایم ایف کے دباؤ کے بعد بجلی کی قیمت پانچ روپے پینسٹ پیسے مہنگی کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ اضافہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا آئی ایم ایف نے پانچ سو میلین ڈالر کے کرز کی قسط کو پاکستان میں ٹیکسوں کے نفاظ کے ساتھ مشروط کر دیا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے شہر اس کردو میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا گیا یہ مظاہرہ انجمن تاجران کی جانب سے کیا گیا یادگار چوک میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے انجمن تاجران کے مرکزی صدر غلام حسین عظر نے کہا کہ تین دن میں بجلی کے بہران کو حل نہ کیا گیا تو پورے اس کردو شہر میں شٹر ڈاؤن ہڈتال کی جائے گی پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں ڈڈیال چوک سے پاکستان کا جھنڈا اتارنے والے کشمیری شہری تنویر احمد کو دو سال سزا سنائی جانی کا معاملہ یو این ایچ آر سی میں اٹھایا گیا نیشنل ایکوائلٹی پارٹی جے کے جی بی ایل کے سربراہ سجاد راجہ اور یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے چیئرمن سردار شوکت علی کشمیری نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے خطاب میں اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ تنویر احمد کی رہائی کے لیے پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالیں پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہلتھ ملازمین کی روزانہ دو گھنٹے کی علامتی ہرطال ریاست بھر میں جاری ہے گزشتہ روز تربت میں آپ سر کے مرکزی بازار میں بلوچ لیبریشن آرمی نے پاکستانی مردود فوج پر دستی بوموں سے حبلہ کیا جس کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے جبکہ ایک رہگیر خلاق ہو گیا آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے ریڈیو حمالیہ کی خبریں برائے راست اپنے وٹس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیرو زیرو فور فور سیون فور سیون سکس نائن تھری ون ٹو زیرو تھری پر اپنا نام اور جگہ کا نام وٹس اپ میسج کیجئے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے